بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ایک منٹ میں پانچ باتیں کروں گا پانچ باتیں اچھی طرح سے نوٹ کر لیں ایک تو بات یہ ہے کہ پارٹ ون میں نے دہشت گردی کا لگایا ہے پارٹ ٹو آپ نہ دیکھیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ نے پارٹ ون بھی نہیں دیکھا ٹو بھی نہیں دیکھا اور آپ نے زندگی میں کچھ دیکھا ہی نہیں ہے پارٹ ٹو کی میری پیشین کوئی ہیں پانچ سال میں پوری ہوں گی اور پانچ سال میں اگر پوری نہ ہوئیں تو پھر آپ کا ہاتھ اور میرا گریبان اور دوسرے نمبر پہ رمیز راجہ کو جب ابھی جمعہ جمعہ آٹھ دن پہلے کی بات ہے جب رمیز راجہ کو عمران خان نے لگایا چیرمن پی سی بی تو پورے ہر بندہ شور مچا رہا تھا کہ یہ کیا کر دیا عمران خان کے تو اختیار میں ہی نہیں ہے فلان نہیں ہے یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے تو میں نے اس لمحے پہ کہا تھا کہ دنیا کا بہترین کرکٹر کون ہے بہترین کپتان کون ہے عمران خان ہے عمران خان نے اگر پاکستان کرکٹ بورڈ کا چیرمن لگا دیا تو کون سی قیامت آگئی ہے آج جو ٹی وی میں اتنی حلچل مچی ہوئی ہے اور بہت زیادہ میڈیا پاکستانی میڈیا میں بہت زیادہ حلچل مچی ہوئی ہے یہ دراصل رات کو رمیز راجہ نے انٹرویو میں بتایا ہے کیونکہ اس کو سیاست نہیں آتی اور شکر الحمدللہ کو اس کو سیاست نہیں آتی اور اس کے اندر اس نے ثابت کر دیا کہ میں مطلب جب تک پاکستان کی ٹیم آئی ہے جب سے وہ اپنا چیرمنٹ پی سی بھی بنے وہ سرمنڈواتے ہی اس کے اوپر عظیم ترین کریسز آگئے لیکن اس نے کس طرح سے مینج کیا آج ثابت کر دیا آج وہ بندے جو آنکھے جو کہہ رہے تھے کہ عمران خان نے غلط کیا غلط کیا آج وہ بندے آنکھے چپاتے بھیر رہے ہیں شرم سے ڈوب بنے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو دباہ کے آر نوٹیفکیشن کوان کریں کچھ دیکھیں نہ دیکھیں یہ تین چار ویڈیوز لازمی دیکھئے گا اور ایک میری آنے والی سیدھنیا سیدھنیا ویڈیو آینے والی ہے وہ بھی دیکھئے گا لازمی تاکہ آپ کو پتا چلے کہ سچ اور جھوٹ میں فرق کیا ہوتا ہے اور انسانیت کی انسان کی عزت کس چیز کا نام ہے انسان کی عزت کا نام ہی اسلام ہے اور انسان کی انسانیت بھوکے کو کھانا کھلانے اسی کا نام اسلام ہے کہ بھوکے کو کھانا کھلاؤ چاہے وہ یعودی ہے بھوکے کو کھانا کھلاؤ بس میرے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ لگے بیل آئیکن کو باقی آر نوٹی کوئشن کوان کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ کو بروقت کریں اللہ حافظ